تو دعا کے ساتھ رات کو کیا ہونے والا ہے ایک جوان جہان لڑکی نکل گئی ہے گھر سے اکیلے نکال دیا گیا ہے بلکہ اس کو کوئی سہارا نہیں رہا جا کر بیٹھ گئی ہے ایک اوپن گراؤنڈ میں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی سوسائٹی ہے کراچی میں خاص طور پر کس طرح کے حالات ہیں تو کیا ہوگا دعا کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے ایک عام لڑکی کو اگر خدا نہ خاصتہ اس کے اوپر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے گھر والے نکال دیتے ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اسے کہاں جانا ہے روڈ کے اوپر اس کو لڑکے تنگ کر رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کچھ ایسی کنڈیشن میں اگزیکٹلی آپ کو کیا کرنا چاہیے آج خاص طور پر میں اس کوسچن کا انصر دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ پی کے لیکزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز دسکرپشن میں اور پینٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرجی کا ڈیکور خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈباک دینا مت پھولیے گا پی کائی لکسٹس ویڈان سیل کراہ سب سے پہلے جو مین کویشن ہے آپ لوگوں کا جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ دعا جیسی لڑکی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے گر خدا نہ خواستہ ہمارے گھرولے ہمیں اس طرح سے باہر نکال دے تو بھئی سب سے پہلی اپروچ تو ڈیفنیٹلی آپ کے فرنڈز ہی ہوتے ہیں اگر آپ کی کوئی بھی دوست ہے ایٹس آلویز وائز کہ آپ سب سے پہلے اس کے گھر جائیں اور وہاں پر سٹے کرنے کی کوشش کریں ڈونٹ وری جو آپ کو اس ڈرامیک اندر دکھایا گیا وہ بلکل انریلسٹک ایک ایسا نہیں ہوتا کہ دوست جو ہے وہ آپ کو گھر کے بلکل گیٹ کے اوپر اس طریقے سے انکار کرے گا بہت ہی لچڑ اور فضول قسم کی گھٹیا ترین دوست ہوگی جو ایسا کرے گی نائنٹی نائن پرسنٹ ایسا نہیں ہونے والا وہی دوست اور اس کے گھر والے آپ کو ریسکیو کر لیں گے دوسری اپروچ جو بہتر ہے وہ ہے کسی بھی پاس میں اگر آپ کو نظر آئے مسجد سو آپ مسجد میں جا سکتے ہو مسجد میں سم ہاؤ لیڈیز کی جگہ تو نہیں ہوتی بٹ اگر آپ جا کر وہاں پر امام صاحب کو بتاؤ کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو نکال دیا ہے آپ کو صرف ایک رات کا سہارا چاہیے تو وہاں پر آپ رام سے گزار سکتے ہو رات اور خاص طور پر وہاں پرپک چونکہ بہت سارے اچھے لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے تو کوئی بھی آپ کو ریسکیو کر سکتا ہے اور تب تب تک کے لیے جب تک کے خاص طور پر آپ نے اپنا کوئی آگے کا ٹھکانہ نہیں ڈونڈنا لیٹسے اگر آپ کے پاس مسجد کی اپشن بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو کہ ہر سٹی کے اندر پاکستان کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر شلٹر ہومز نہ ہو تو آپ کو وہاں پر جانا چاہیے یہ بہت ہی بلشٹ دکھایا گیا ہے کہ ایک جوان جہاں لڑکی جا کر پارک کے سینٹر میں بیٹھ چے جہاں پر ہر قسم کا عباش لڑکا اور خاص طور پر چرسی رات کو آجاتے ہیں یہ غلط ہے اور اگر خدا نہ خواستہ لائف میں ایسا ہو کیونکہ بہت ساری لڑکیوں کا جو گھر کے اٹموسفیر آئیٹ ٹوٹلی انڈرسٹینڈ بڑا کنزروٹیو ہے اور پیرنٹس جو ہیں وہ ایکسٹریم قدم اٹھا لیتے ہیں سیکنڈلی دعا کے ساتھ کیا ہوگا دعا بینگ ویری فورشنیٹ کیونکہ وہ ڈرامے کے اندر ہے تو اس کے ساتھ ایساچ کچھ غلط نہیں ہونے والا جن لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہیں یہی اس کو گھاڑی میں گھسیٹیں گے اور پھر کہیں لے کر جا کر کچھ غلط کر دیں گے نہیں ڈرامے کے اندر موجزے ہوتے ہیں وہی ہوگا اس ڈرامے کے اندر بھی یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے ہمارے نوشیروہ کے ساتھ شاید یہ کہیں جا رہا ہو اور پھر اس کی ٹکر ہو ہماری دعا کے ساتھ اور وہ پھر سیف کرے ریسکیو کرے دعا کو ریسکیو کر کے گھر لے کر آئے اور آ کر بتائے پھر ہمارے نوشیروہ کو کہ اس طریقے سے اس کا دعا سے سامنا ہوا ہے مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوئے جس کو سن کر بہت ہی زیادہ جو ہمارا نوشیروہ وہ پریشان ہوگا ایسی فیلنگ مجھے آتی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کے لیے بندے جا بھیجیں انہوں نے کچھ اوری رپورٹ دی ہو کہ ہاں بھئیہ دعا تو گھر میں ہے نہیں لیکن وہ جو بندہ ہے جس نے گاڑی میں اس کو ریسکیو کیا وہ اچھا ہو وہ کوئی بھی ایکس ویزی ہو سکتا ہے انٹرسٹنگ کام یہ ہونے والا ہے کہ نوشیروہ کو جب پتا چل گیا دعا کا ویسے سوچو اگر اسی گھر میں دعا آ چکی ہے اوپر سے یہ اس کا باپ اببہ سائی بھی آگیا ساتھ امہ بھی آگئے ہیں and they want to live within same house تو بھئی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ نوشیروہ کو بہت تینشن ہے وہ کہہ بھی رہا ہے کہ اسے کیلہ رہنے کی عادت ہے لیکن پھر بھی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں بھئی میں نے تو ادھر رہنا ہے ایسے اببہ سائیوں نے چاہے اپنی جوانی میں کچھ بھی کیا ہو بچوں کی زندگی صحیح جینا حرام کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی جیسے تم تو دودھ کے دھولے ہی رو یہ جو شودی آنٹی دکھائے گی ہے ہماری بھابی کے نام پہ یہاں پر بہت ہی فضول سین لگے مجھے اس کے لیٹرسٹ اپیسوڈ میں بھی now you will i think start to understand کہ میں کیوں اس کریکٹر کو اتنا بیش کر رہا تھا because it's very irritating آپ دیکھو کہ اس کے سین بہت زیادہ تپاتے ہیں اور کافی غصہ دلاتے ہیں کہ بھائی یہ سب کیوں کر رہی ہے جب اسے continuously rejection مل رہی ہے ویسے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس طرح کی لیڈیز ہوتی ہیں آج کل کے دور میں کہ جہاں پر continuously آپ کو آپ کی کوئی insult کر رہا اور پھر بھی آپ بے شرموں کی طرح اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو اس کو جانبوچ کے جو ہے اپنے ہال سے کھانے کھلا رہے ہو یا وٹسوئیور جو بھی so that scene was very stupid اب یہاں پر یہ جو دعا کا باپ ہے یہ چیخ تو بہت رہا ہے لیکن اندر ہی اندر اس کو بہت تینشن نے اپنی بیٹی کی کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ بندہ پوچھے اگر تو یہ تینشن تھی تو بھائی تو لے تو آتا نا اور سب سے جو فضول بات لگی مجھے اس کی لیٹسٹ اپیسوڈ میں کہہ رہا ہے کہ محلے والے میرے پر تھو تھو کر رہے ہیں طرح طرح کے question کر رہے ہیں تو نے اپنی عزت بچانے کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ اپنی جوان جہان بچی کو گھر میں انٹر رہی ہونے دیا اس لیے کہ تری عزت بچ جائے تو عزت تو تری پھر بھی نانا بچی کیونکہ محلے والے تو تجھے ابھی باتیں سنا رہے ہیں وہ تو تجھے ابھی بھی زلیل کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہی نہیں تک کہ تو اٹلیسٹ اپنی بچی کو گھر میں لے آتا تو یہ بڑے دبل سٹینڈرز ہیں ہماری سوسائٹی کے جو میری سمجھ میں نہیں آتے اتنا ایکسٹریم پیرنٹس کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں تک سوچ لیں کہ ہاں جس اولاد کو جوان کیا اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے بچے کے اوپر کوئی بھی ہو مطلب آپ اپنا کروڑوں روپیہ لگاتے ہو اگر آپ اس میں اموشنز کو سائٹ پر کر کے مٹیریلسٹک پوائنٹ آف یو سے بھی سوچو تو کیسے یہ پیرنٹس ڈسینے لے لیتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ساری زندگی کی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ ایک پل بھر میں کچھ اموشنز کے صدقے اس کو قربان کرتے ہیں درامے کی لیٹسٹ اپیسوڈ بھی بہت زیادہ بورنگ تھی بہت کم سین تھے ہمارے دانش کے اور خاص طور پر ہیپا کے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ ڈراما اس حد تک سلو دکھا رہے ہیں کیوں ان کو اتنا زیادہ آور کانفیڈنٹ ہے مطلب خود میں کہ ہاں ڈراما بہت اچھا جائے گا ہاں بھائی اچھا جاتا ہے آپ کو بھی بڑے اچھے ویوز مل رہے ہیں بٹ کیس وٹ کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور سکویز کر کے اور اچھے پیمانے پر دکھاتے ہیں تو شاید یہی جو پانچ چھے یا دس ملین پر ویوز ہیں یہ ہر اپیسوڈ کا 20 ملین ویوز ہوتا جو اس کالیبر کے ڈرامے کا جاتا ہے کیوں ان لوگوں نے یہ کیا نہیں سمجھ میں آرہا ابھی تک ڈراما بہت بورنگ چل رہا ہے بہت سلو چل رہا ہے سٹوری بلکل رام رام سے پروسیڈ ہو رہی ہے جیسے شاید اس کی ہنڈرٹ اپیسوڈز ان لوگوں نے دکھانی ہیں تو نشیرما میرے خیال سے جیسے ہی تھوڑا سا ریکاور ہوتا ہے اپنی بازو سے تو وہ یہاں پر پہلا قدم یہی اٹھائے گا کہ وہ امیڈیٹلی شادی کرے گا نکاح کر لے گا اس کے ساتھ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ متب کسی بھی طرح سے اس کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہاں بھائیا میں شاید اس کا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور جتنا زیادہ ورنیبل دکھایا گیا ہے ہماری دعا کو وہ بھی یہی کرے گی اب آگے سے جو فراس کا کریکٹر ہے جس طرح سے وہ اب اپنی وائف کو ٹریٹ کر رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کلاریفائی کرنا چاہیے کہ اس نے اتنا ایکسٹریم قدم کیوں اٹھایا صرف اس وجہ سے کہ ہاں ایک لڑکی نے اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لی تھی وہ بھی وہ لڑکی اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگا کے فسائی یا پھر اس کو فوراں سے کنونس کیا تو اس نے کیسے مطلب اتنا بڑا ڈسین لے لیا کہ یا تم ایک لڑکی کو فورس کر کے پیچھے لگ کے پاغلوں کی طرح اس کو تم نے امپریس کیا اب وہ تمہاری لاکھ ریکویسٹ کے اوپر آرہی ہے ملنے تم اس کے اوپر یہ ڈسین لے رہے ہو کہ ہاں یہ کریکٹر وائز بہت بوری ہے چونکہ اس نے میری بات مان لی تھی لاکھ دی لانت ہے ایسے کریکٹر کے اوپر کہ یار ایک تو وہ لڑکی ہونا کہ ہاں جیسی اس کی دوست دکھائی گئے کہ شاید وہ بہت ہی زیادہ آور تھی یا پھر وہ بہت ہی زیادہ کوئی اپنے آپ میں شاتر بن رہی تھی تو جس کے ریونج میں یہاں پر فراز نے یہ کیا میں ابھی تک یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ فراز نے اتنا ایکسٹریم قدم کیوں اٹھایا اس کو کیا ریزن تھی کیا لوجک تھا اس کی اب برنگنگ بھی کوئی اتنی بری تو نہیں ہوئی بھی بتا بڑے اچھے ماں باپ کا وہ بیٹا ہے ماں ہی تھوڑی سی ہے نا تھوڑی سی غصے والی سٹوپیٹ سی ہے بہن اچھی ہے ماں ٹھیک تھی باپ تو بہت ہی اچھا ہے شریف آدمی تو بچہ اس لیول کا کریمنل مینڈڈ کیسے ہو سکتا ہے یار اور اب وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے متب فوراں سے ولیمے کے بعد یہاں پر اس کی اپنی بیگم کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا کیا لوجیک ہے اس کے پیچھے اچھا ایک چیز یہاں پر فراج کو بڑا کانفیڈنٹ کر دے گی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بھلے میں نے اس کی بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا لیکن چونکہ بڑی بہن کے ساتھ شادی کر لی تو میں ہر چیز پر یہ دھمکی دوں گا کہ ہاں اگر اس نے اپنا مو کھولا تو میں اس کو طلاق دے دوں گا تو ایک یہ ویک پوائنٹ اس کے پاس آ چکا ہے اور دعا کے گھر والے بھی کچھ ایس ایچ خاص اس کے اوپر کاروائی نہیں کریں گے کہ ہماری دوسری بیٹی کا گھر نہ خراب ہو لیکن اس کو مزا چکھانے کے لیے دیفنیلی یہاں پر جو ہمارا نوشیرواں کا کریکٹر ہے وہ تو سامنے آئے گا اور کیا کر سکتا ہے وہ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے دعا اس کے بارے میں بھی غلط پرسیپشن بنائے گی وہاں سے جا کر ڈراما ٹاکسک ہوگا یہ مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا پٹفلال ڈراما بڑی عجیب کشمکش کا شکار ہے ایک اور اپیسوڈ اس کی آئے گی تو اس کو دیکھنے کے بعد مزید اچھے سے ڈسکس کریں گے کہ آنے والی اپیسوڈ میں ہمیں کیا دکھایا جا سکتا ہے سو دیٹس ایری تنگ باوڈ جاننسا ڈراما آئی ہوب کہ آپ لوگ ریویوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے کس چیز سے اگری کرتے ہیں کس سے نہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے میری یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو لنک مل جائے گا جلدے اس لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ باک مجھے ضرور دی جائے گا مجھے ضرور دی جائے گا